اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ زکاة باقی تھی اور وہ مال چھوڑ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے مال کے تہائی حصے سے مثال کے طور پر اس کے ذمہ تھی زکاة ایک لاکھ روپے اور جب وہ مرا تو اس کے مال میں باقی جو پیسہ بچا ہے وہ تین لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے تین حصے کریں گے ایک ایک لاکھ کے تین حصے ہو گئے تو جو اس کا تہائی جو حصہ ہے ایک لاکھ روپے جو اس کی زکاة بندی تھی وہ اس کی طرف سے زکاة ادا کی جائے گی جتنا وہ مال چھوڑ گیا اس کا تہائی جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے باقی دو حصوں پر وہ رساک حق ہے اس میں سے اگر کوئی چاہے تو اس کی طرف سے زکاة دے اگر زیادہ بنتی ہے باقی بچتی ہے تو وہ اپنی طرف سے دے سکتا ہے لیکن اس کے ذاتی مال میں سے تہائی میں سے اس کی طرف سے جو بھی حقوق واجبہ ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں